ناظرینِ گرامی ایک گاؤں میں محمد علی نامی ایک شخص رہا کرتا تھا یہ شخص مالی لحاظ سے بہت غریب تھا لیکن دل کا بہت ہی غنی اور اللہ سے ڈرنے والا تھا یہ پانچ وقت کی نماز کا پابندی سے احتمام کرتا اور باجمات نماز ادا کرتا تھا نماز روزے کا پابند اور ہر وقت اس شخص کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا کہ اے مالک تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں تو جسے چاہے جہاں سے چاہے نواز سکتا ہے تو چاہے تو مجھے بھی رزق عطا کر سکتا ہے اور ایسے ذریعے سے کرے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مجھے اپنی جناب سے رزق عطا فرما اے مالک میں تجھ سے مانتا ہوں اور بے شک تو ہی دینے والا ہے نظرین اگرامی اس غریب آدمی کی دو بیٹیاں اور تین جوان بہنیں تھیں جن کی شادی اس شخص تو کرنا تھی باپ کا انتقال ہو چکا تھا ماں بوڑی ہو چکی تھی اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے اللہ نے اس کی تقدیر کو کیسے بدل دیا اور خاص طور پر وہ گدہ جو اس نے کسی سے خریدا تھا اس کا کیا کردار تھا آج کی ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل تمام دیکھنے والے دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بھی مت بھولئے گا ناظرین گرامی ایک روز یہ شک شدید بیمار ہو گیا تو کئی دن بستر پر پڑا رہا اور اس قابل نہ رہا کہ باہر جائے کچھ مزدوری کرے اور گھر پر کما کر کچھ کھانے کو لائے گھر پر فاکوں کی نوبت آگئی مجبوراً اس کی بہنوں کو کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑا اور یہ بات اس کو اندر ہی اندر سے کھائے جاتی تھی وہ بہت تکلیف میں تھا کہ وہ بہت بے بس ہو چکا ہے اس کے کھانے کے لیے اب اس کی بہنوں کو کام کرنا پڑتا ہے وہ اکثر رونے لگتا پھر دعا کرتا کہ اے اللہ تو اپنی جناب سے رزق کے وسیلے میرے لیے کھول دے تو جس کو بھی چاہے عطا کرتا ہے اور بغیر توقع کے بھی عطا کر دیتا ہے اے مالک تو ہی حق ہے اور تو سب جانتا ہے اس کا اس بات پر کامل یقین تھا کہ اللہ ایک دن اس کی دعا کو لازمی سنے گا اور اس کی غیب سے یوں مدد کرے گا کہ اس کے حالات بدل جائیں گے اور اس کے ہاں رزق کی فراوانی ہو جائے گی ناظرین گرامی اسی کامل یقین کے ساتھ وہ ایک روز مسجد گیا تو نماز کے بعد درود پاک کی تسبیح پڑی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اپنے مالک کے سامنے عرضی پیش کرنے لگا کہ اے مالک تو جانتا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اب میرے کندوں پر اپنی تین بہنوں کی شادی کی ذمہ داری ہے تو میرے لیے وسیلہ پیدا کر کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کروں اور اپنے فرض سے فارغ ہو جاؤں وہ نماز پر کر باہر آیا اور اسے ایک نوجوان ملتا ہے اس نوجوان کے پاس ایک گدہ تھا اس نوجوان نے اس شخص کو روکا اور کہا کہ بھائی تم یہ گدہ مجھ سے خرید سکتے ہو محمد علیہ کے غریب شخص تھا اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے ورنہ میں یہ گدہ تم سے ضرور خرید لیتا اس نوجوان نے کہا کہ اچھا بات سنو اگر تم گدہ خریدنا چاہتے ہو تو تم اسے رکھ لو میں اسے مزید اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تم اسی گدے سے کمائی کر کے بعد میں مجھے اس کی رکم ادا کر دینا یہ سن کر محمد علی نے سوچا کہ شاید اس کی دعا قبول ہو گئی ہے اور یہی اللہ کی رضا ہے وہ اسی طریقے سے مجھے رزق دینا چاہتا ہے لہٰذا اس نے فوری طور پر یہ پیشکش قبول کر لی اور گدے کو لے کر گھر آ گیا اگلے روز وہ گدے کو منڈی لے کر گیا تاکہ کچھ کمائی ہو جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ چند بوریاں لے جانے کا کام بھی اس کو مل گیا اور اس نے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مالک تو نے میرے لیے آسانیاں پیدا کی اب وہ اپنی بہنوں کی شادی کرنے اور بیٹیوں کی اچھی پرورش کے متعلق سوچنے لگا لیکن ناظرین اگرامی ایک روز اس کا گدہ شدید بیمار پڑ جاتا ہے اچانک گدے کا پیٹ بہت پھول جاتا ہے غریب آدمی پریشان ہوتا ہے تو کوئی اسے مشورہ دینے لگا کہ اسے جانوروں کے ہستال لے جاؤ وہ فوری طور پر جانوروں کے ہستال اپنے گدے کو لے جاتا ہے جہاں ڈاکٹرز نے معاینہ کیا پھر الٹرا ساؤن کیا اور بتایا کہ گدے کے پیٹ میں کافی بڑا دھات نماغ کوئی ٹکڑا نظر آتا ہے اس کو آپریشن کے ذریعے فوری طور پر نکالنا پڑے گا ورنہ گدے کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے گدے کا آپریشن کیا اس کے پیٹ سے کافی بڑا دھات کا ایک ٹکڑا باہر نکالا لیکن ڈاکٹر اس آپریشن کے دوران گدے کو نہ بچا پائے اور وہ گدہ مر گیا ناظرین گرامی ڈاکٹرز نے جب یہ افسوسنا خبر اس شخص کو سنائی تو وہ بہت پریشان ہوا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ عجیب دھات کا ٹکڑا اس کے پیٹ میں کیسے چلا گیا وہاں کیسے پیدا ہوا اکٹرز کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس گدے کو بچا پاتے لیکن ایسا نہ کر پائے اور آخر کار انہوں نے آدمی کو وہ دھات کا ٹکڑا دے دیا یہ غریب آدمی اپنے گدے کو دفناتا ہے اور وہ ٹکڑا لے کر گھر آ جاتا ہے وہ اس ٹکڑے کے متعلق سوچنے لگا اور پھر معمول کے مطابق دل ہی دل میں اللہ سے یہ دعا بھی کر رہا ہے کہ مالک پہلے تُو نے ہی میری مدد کی تھی میں پھر تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں اور اب بھی تُو ہی میری مدد کرے گا بے شک تُو ہی سب سے بڑا مددگار اور وسیلہ بنانے والا ہے ابھی تو میں اس گدے کی قیمت بھی ادا نہ کر پایا تھا اب وہ شخص یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں دھات کا وہ ٹکڑا اس کے ہاتھ سے نیچے گرتا ہے اور اس کے اوپر کی پرت اتر جاتی ہے اس شخص نے جھک کر جب اس دعا کے ٹکڑے کو اٹھایا پھر غور سے دیکھا تو یہ حیران رہ گیا کیونکہ یہ بہت بڑا ٹکڑا دھات کا تھا جس کے اوپر ایک پرت موجود تھی اور اس کے اندر یہ سونے کا بنا تھا جو کہ قیمتی اور انمول بنا وڑ کا تھا یہ شخص بڑا حیران ہوا اور خوش بھی ہوا فوری طور پر اس نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اب اگلے روز یہ اس ٹکڑے کو لے کر احتیاط کے ساتھ شہر گیا اور ایک سونار کی دکان پر ٹکڑا اسے دکھایا دکاندار نے بھی کہا کہ بھائی یہ تو بہت ہی نایاب سونا ہے اس کی بناوٹ ہی بہت نایاب ہے تم نے یہ کہاں سے حاصل کیا ہے وہ شخص یہ سوچنے لگا کہ اگر میں یہ بتا دوں کہ مجھے تو یہ گدے کے پیٹ سے ملا ہے تو کوئی شخص میرا یقین نہیں کرے گا لہٰذا اس نے فوری طور پر کہا کہ یہ میرے باپ کی چیزوں میں سے نکلا ہے اور انہوں نے مجھے بیچنے کے لیے دیا ہے اس سونار نے فوری طور پر اس ٹکڑے کو رکھ لیا اور اس کی مالیت کے برابر رقم اس شخص کو ادا کر دی اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی دعا کے پورے ہونے پر بہت خوش ہو گیا پھر رقم لے کر گھر واپس آیا تو فوری طور پر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب بہنوں کی شادی کی تیاری کی جائے اپنی بہنوں کی شادی کی اپنی بیوی بیٹیوں اور ماں کے ساتھ ایک خوش اور اچھی زندگی بسر کرنے لگا ناظرین گرامی دراصل یہ تمام معاملے یقین کامل کے ہوتے ہیں آپ کامل یقین رکھئے اللہ کے حضور مسلح پر بیٹھ کر صدق دل سے دعا مانگئے ندامت کے دعان سو بہائیے تو یقیناً وہ آپ کی دعا کو بھی قبول کرے گا اور آپ کو بھی رزق اپنی جناب سے عطا کرے گا اور ایسے وسیلے بنائے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے رزق یہاں سے بھی عطا کیا جا سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو اور اس کا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا پنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا یہ سلسلہ آپ تک بروقت پہنچتا رہے موسیقی